میں پڑھ رہا تھا ایک دن تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت جنہد بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لہنہ وہ جو حجام وہ حضرت کا خط بنا رہا تھا پھر اس نے حضرت کی ظلفیں تراشین پھر اس کے بعد اس نے جو نا وہ حضرت کی داڑی مبارک ٹھیک تو بعد میں باری یہ حضرت کی موچھیں ٹھیک کرنے کی لبیں تو جب اس نے اس طرح حضرت کے اونٹوں کے قریب کیا نا تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو ذکر کی موچھیں ہرکت میں تھے تو اس نے اس طرح پیچھے کر رہی ہے اور اس کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے حضرت احسران کرو تھوڑی دیر لیزی کردہ سلسلہ روک دیو تاکہ مابدیاں لبنٹھی کرلا کیونکہ اس طرح لویا ہے انہیں نیویکھنا کے اونٹ ولی دینے کے دنیا دار دیں چلے گا تھے کٹ دے گا تو تھوڑی دیر لیزی کردہ سلسلہ روک دو قربان جاؤں گا ہاں کیسے لوگ تھے اب اس کو جواباً رشاد فرماتے ہیں دوسرہ چلا ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے اور میں اکثر پیشتر کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ یار قرآن کریم اتنا نہیں آیا کہ اگر اتنا تھا ہم تو اس میں بھی بھورے نہیں اتر سکتے بلکہ کیا ہے یا ایوہ اللہزینہ من اذکر اللہ ذکراً کسیرہ صرف ذکر نہیں کرنا ہے کسرت سے ذکر کرنا ہے تو کسرت تو بڑی دور رہ گئی ہم تو ذکر پہ بھی پورے نہیں اترتے حضور اللہ شرامت اللہ تعالی نے سارے ویم اتار دی آپ فرماتے ہیں بابا جیتے تو جانا ہوتھے عملان دے ہونے نہیں نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں ہے یہ کارڈ ہم یہاں چلا رہے ہیں یہ جالی کارڈ ہے اندر اور جالی کارڈ جالی جگہ چل جاتا ہے اصلی جگہ اصلی کارڈ ہی چلتا ہے اور یہ جو ہمارے کارڈ ہے نا یہ وہاں نہیں چل یہ جی میں نون لیگ دا ہوں میں پپل پالٹی دا ہوں تو میں پی ٹی آئی دا ہوں اے دس کے ساڑے محبوب دائمے کے نہیں ہیں اور یہ باقی سارے کارڈ جالی ہیں یہ جالی کارڈ ہے یہاں چل رہے ہیں لیکن آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں یہ کارڈ وہاں نہیں چلے گا ویک فریدہ مٹی پھولی مٹی نویک کے مٹی پھولی مٹی اسی تے مٹی روئی کھیٹ کھوڑ پھر مٹی ہوئی بس ہم مٹی ہیں اور جب اس کا جی چاہے گا تو اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا جب اس کی جی تو اللہ جی سے تو پاک ہے جب اس کی مرضی و منشاہ ہوگی وہ پھر اس مٹی کو مٹی میں ملا دے گا اس لیے جتنی دیر یہ مٹی مٹی میں نہیں نہ ملی آپ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور یاد کرتے راک کریں یاد کرتے راک کریں اور یہ ایک حدیث بھی ہے حضرت جی اللہ جنت میں اللہ جنتیوں کو اتنا نوازے گا کہ ان کو کسی بات کا دکھ نہیں رہے گا لیکن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو دکھ ہوگا تو صرف ایک بات پہ ہوگا جنتیوں کو بھی جہنم تو جگہ دکھوں کی ہے نا حضرت جی وہاں تو ہے ہی دکھ حضرت لیکن جو جنت ہیں وہ تو انعام ہیں حضرت جی وہاں تو اللہ بندے کو اتنا نوازیں گے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو بھی دکھ ہوگا تو صرف یہ ایک بات کا ہوگا تو صحابہ علیہم الردوان نے عرض کی محبوب جنتیوں کو دکھ کی اس چیز کا ہوگا اب انہیں فرمایا جنتیوں کو دکھ ان لمحات کا ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہوں گی اور یہ فکروں سے نکل جاؤ حضرت جی کہ جی راتی کی ہوگا ابھی رات تیری ہے جس کی رات ہے رات جانے رو جانے تجھے فکر کہے گی پڑی کہ جی کل کی پڑے ابھی کل تیر ہے جو کل آنا ہے وہ تیری طاقت سے آنا ہے نہیں بھئی جس کا کل ہے کل کا سلسلہ بھی وہی کرے گا تو پریشان کیوں ہو رہا ہے تجھے کل کی فکر تجھے نہیں دی گئی ہے جو تیرے ذمہ کام لگایا ہے تو وہ کر تو کل کی فکر کیوں کر اور قربان جاؤں رسالہ کشہری یا امام ابو القاسم کشہری رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شب المروزی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن گوش کھانے کو دل کر پڑھا تو کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو کہا اینہی گوشت فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو کہا اینہی گوشت کہتے ہیں پھر دل میں خیال آیا کہ بھائی گوشت تو نبی اللہ علیہ السلام کو بڑا مرگوب تھا آپ نے گوشت کو سالنوں کا سردار قرار دیا تو چلو اس لئے کھا لیتے ہیں کہ محبوب کو بڑا پسند آپ فرماتے ہیں میں بزار گیا اور میں نے جا کے دو دن ہم کا گوشت خریدا تو اس وقت حضرت یہ شاپر بیگیاں تھیلے نہیں ہوتے تھے اس وقت لوگ جو ہے نا وہ کپڑے میں چیز باندھ کے لاتے تھے آپ کہتے ہیں میں نے وہ پوٹلی باندھی گوشت کی اس کو نا میں نے آت میں پکڑا ہوا تھا میں آرہا تھا آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا دیوانے لوگ تھے وہ آپ فرماتے ہیں چین نے جھپٹا مارا میرے آت سے گوشت چھین کے اڑ گئی کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بھئی جیسے ماں لگ دی مردی مردی ہے مردی ہے مولا از ہمہ علا ہے آپ فرماتے ہیں میں مسجد چلا گیا اور جا کے نہ میں ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا نا رات کو تو آپ فرماتے ہیں بیوی نے کھانے کے لیے جو سامنے لاکے رکھانا تو روٹیوں کے ساتھ گوشت کا ازالن تھا کہتے ہیں میں بڑا آران ہوں میرا گوشت تو چین چین کے اڑ گئی تھی تو گوشت کان سے آ گیا آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدر سے آیا وہ کہتی ہیں میں سین میں کھڑی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اوپر دو چینے آپس میں کسی چیز کی وجہ سے لڑ رہی ہیں تو لڑتے لڑتے ایک دوسرے سے چینتے چینتے وہ چیز میرے سین میں گر گئے میں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو گوشت تھا میں نے بکا لیا لکھا کہ حضرت وہاں انہ سردے میں چلے گئے اور عربی بارت میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا فائدہ نہیں آپ کو کوئی اس کا اردو میں مفہوم ہے میں وہ سنا دیتا ہوں تو عرض کیا کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا آپ کیوں فکر کرتے ہیں یہ آپ کا فکر ہی نہیں ہے